السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج صبح سے ہی دل بڑا بیچین اور پریشان ہے اور دکھی بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نے رائیگر کے اور چپلون کے کوکن علاقے کے اور کولاپور کے کچھ ویڈیوز اور کچھ فوٹوز بھیجے حالانکہ میں جب سے یہ سب چل رہا ہے میں دیکھ رہا تھا لیکن آج مجھے کچھ ایسے ویڈیوز ایسے فوٹوز دیکھنے کو ملے کہ دل بڑا دکھی ہو گیا اور بلکل آج ویڈیو بنانے کو طبیعت ہی نہیں مان رہی تھی ابھی بھی وہی حالت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں امداد بھی پہنچا رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں آگے بڑھ کر بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر وہاں مدد بھی کر رہے ہیں ہر لین سے مدد کر رہے ہیں ساف سفائی بھی کر رہے ہیں راشن بھی پہنچا رہے ہیں اور دوبارہ آباد کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جہاں تک بھی ہماری ریچ ہے جہاں تک ہماری پہنچ ہے سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست کریں اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں شمار ہو جائے تو میں صرف یہ ویڈیو دعاوں کی درخواست کے لیے ہی بنا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے دعاوں کی گزارش کروں گا کہ بارش نے اور موصلہ دھار بارش نے اور سہلاب نے بہت سارے علاقوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے اور پانی اور بارش جو کہ اللہ کی ایک رحمت ہے اس وقت عذاب اور آزمائش بن کر کئی علاقوں میں برس رہا ہے اور کئی علاقے اس کے زد میں ہیں خاص کر کے مہارشتر کے جو ایک خطہ ہے کوکن اس کے شہر رائگر چپلون وغیرہ اس کے علاوہ کولاپور سانگلی وغیرہ بھی جو ہے اس کے چپیٹ میں ہیں جہاں کی تصویریں اور ویڈیوز راؤنٹے کھڑے کر دینے والی ہے انسانیت مانوتا خدا کے اس قہر کے سامنے بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہستے کھیلتے گھر کیچڑ کا بھیر بن گئے آج ان علاقوں کو ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے دعاوں کی ضرورت ہے اپنے علاقوں میں معتبر تنظیموں سے رابطہ کرے اور جتنا ممکن ہو سکے جتنا اپنی بس کی ہے ان تک مدد پہنچائے اور سب سے بڑی مدد راتوں کو اٹھ کر ان کے لئے دعائیں کرے اور پوری امت پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے دعا کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس کو منانے کی ضرورت ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جلدی مان جاتا ہے بس ہمارے منانے کی دیر ہے قدم اٹھانے کی دیر ہے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک آدمی روزانہ اپنے خاندان کے اخراجات اور اس کے خرچ کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے کہ کیا کروں اتنی پریشانیاں ہیں کبھی بیماری آ جاتی ہے کبھی قرض ہو جاتا ہے کبھی بچوں کے اسکول کے اخراجات کی پریشانی تو کبھی گھر کے خرچ کی پریشانی ان سب چیزوں سے وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتا ہے اور روزانہ اس بات کو سوچتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ وہ کیسے پورا کرے بس وہ اسی میں مگن رہتا ہے لیکن ایک بادشاہ روزانہ کئی دفعہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے یا دولت یا رزق کی کوئی کمی ہے کوئی ضرورت اس کو ہے تو وہ میرے پاس آ جائے میں مفت میں دولت بھی دیتا ہوں بیماری کی دوا بھی دیتا ہوں پریشانیوں کا حل بھی دیتا ہوں اور قرض بھی ادا کر دیتا ہوں اور بادشاہ دن میں کئی دفعہ اعلان کرتا ہے اور وہ آدمی روزانہ اس اعلان کو سنتا ہے لیکن پھر بھی بادشاہ کے پاس نہیں جاتا اور اگر کبھی غلطی سے چلا بھی جاتا ہے تو جو برتن مانگنے کے لیے لے جاتا ہے وہ برتن الٹا رکھ دیتا ہے اور جلدی میں جاتا ہے اور جلدی میں واپس بھی آ جاتا ہے کہ کہیں میرا کام پیچھے نہ رہ جائے اور اسی جلدی میں وہ ان سب انعامات سے محروم رہ جاتا ہے جو وہ بادشاہ دینے والا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ آدمی کون ہے وہ آدمی میں ہوں وہ آدمی آپ ہیں اور وہ آدمی ہم سب ہیں وہ رزق دینے والا ہے سب بیماریوں کی دوا دینے والا ہے اور سب پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے اور بارش کو عذاب سے رحمت بنانے والا بھی وہی ہے کون؟ اللہ اور صرف اللہ روزانہ کتنی دفعہ ہم کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ میں سب کچھ دینے والا ہوں میں ہی سب کچھ دیتا ہوں اور ہم لوگ روزانہ اس کی بات کو سن کر نہ جانے کون سے اتنی ضروری کام میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی صدا پر کان نہیں دھرتے کاش ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے اور ہم مانگ لے تو وہ ضرور عطا کر دے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی سیلاب کے زد میں ہیں جتنے بھی لوگ سیلاب کے زد میں ہیں چاہے کوکن کے ہو کولاپور کے ہو سانگلی کے ہو یا پورے ملک پوری دنیا میں کہیں بھی ہو اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان حالات میں جو بھی تنظیم ادارے اور جو لوگ اس مشکل میں ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مدد فرمائے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ایسے وقت میں ایک انسان کی خاص بات یہی ہے کہ مشکل وقت میں انسانی انسان کے کام آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کریں گے سب دعائیں انشاءاللہ اور مدد بھی کریں گے ضرور کریں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیر ملک کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ